السلام علیکم ویلکم تو مہدیز اکیڈمی آج سے ہم سندھ یونیورسٹی کی پریپریشن اسٹارٹ کرنے والے ہیں سب سے پہلے جو پورشن ہے وہ ہے جنرل سائنس تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں یہ کوسٹنز میں نے 2014 سے 2020 کے پاس پیپر سے نکالے ہیں جن سے آپ اسٹوڈنٹس کی بہت زیادہ ہیلپ ہو جائے گی آئیے تو اسٹارٹ کرتے ہیں کوسٹن نمبر ون سے بائیولاجی اس دا نیچرل سائنس بائیولاجی جو ہے وہ ہے نیچرل سائنس کوسٹن نمبر ٹو ہے ساؤنڈ ایز آ ٹرانسورز ویو میکینیکل ویو اینٹ لونگیٹیوڈنل ویو کوسٹن نمبر تھری ہے ماس آف ارث ایس تو اس کا جواب یہ ہوگا ماس آف ارث ہے 5.98 انٹو 10 ریس پاور 24 کیجی کوسٹن نمبر فور ایٹمیک ویٹ آف ایچ جی یعنی کے مرکری ایٹمیک ویٹ آف مرکری کیا ہے وہ ہے 200.59 اس کے بعد جو کوسٹن ہے کوسٹن نمبر فائیو وہ ہے سی ایچ تری سی دب سی او او ایچ یعنی کے ڈبل او ایچ یہ کس کا فورمولا ہے اس دا فورمولا آف ایسیٹک ایسید یہ ایسیٹک ایسید کا فورمولا ہے اس کے بعد جو کوسٹن ہے وہ ہے اماؤنٹ آف سبسٹنس اماؤنٹ آف سبسٹنس is measured in ڈیش یونٹ اماؤنٹ آف سبسٹنس کو کونسی یونٹ میں نا پا جاتا ہے اس کو مول میں نا پا جاتا ہے اس کا انسر ہوگا مول کوسٹن نمبر ایٹھ ہے ہو انونٹید دا ریڈیو ریڈیو کس نے انونٹ کیا ریڈیو مارکونی نے انونٹ کیا تھا یہ اس کا انسر ہوگا اور اس کے بعد ہے بہت بڑی کونٹیز اور بہت چھوٹی کونٹیز کو کیسے ایکسپریس کیا جاتا ہے وہ ایکسپونینشل نوٹیشن کے ذریعے اسے ایکسپریس کیا جاتا ہے اس کے بعد جو ہے کوسٹن وہ ہے یونٹ آف فریکوینسی از فریکوینسی کا یونٹ کونسا ہے فریکوینسی کا یونٹ ہرڈ سے اس کے بعد جو کوسٹن ہے وہ ہے کیمیکل فورمولا آف میتھین گیس اس کا انسر ہے چھ4 ایکسپینشن ان لیندھ آف سولیڈ آن ہیٹنگ اس کال ایکسپینشن ان لیندھ آف سولیڈ آن ہیٹنگ اس کال تھرمال ایکسپینشن ریلیشن بیٹوین دہ پریشر اینڈ وولیوم آف گیون ماس آف گیس ایٹ کونسٹنٹ ماس آف اینڈ ٹیمپریچر اس کال تو یہ جو لا دیا تھا وہ بوائل سلا ہے بوائل نے دیا تھا اسی لیے ایسے بوائل سلا کہا جاتا ہے وہ ہے اینرڈی کرنسی آف آور بوڈی ہماری بوڈی کی جو کرنسی ہے اینرڈی کرنسی دوانائی کی کرنسی ہے وہ کیا ہے وہ ہے ایڈ ڈی پی یعنی کہ ایڈین آس ٹرائی فوس فیٹ این آل لان پیریاد ٹی بل ارمین ایلیمینس آر ارنج این دا اینکریز ایڈر آف ڈیر ڈی اسکا آنسر ہوگا ایٹمک نمبر اس کے بعد جو کسٹن ہے وہ ہے تو آپ سب کو یہ پتہ ہوگا کہ بیس ایٹ آف لائف سیل کو ہی کہا جاتا ہے اس کے بعد دا کیمیکل فورمولا آف کومن سالٹ اس یاد رکھئے گا اگر یہاں پہ ٹیبل سالٹ آجائے یا روک سالٹ آجائے تو اس کا بھی سیمی فورمولا ہوگا ن ای سی ای ای کومن سالٹ روک سالٹ اور ٹیبل سالٹ ان کا ایک ہی فورمولا ہے وہ ہے ن ای سی ای ای ن جو کوششن ہے وہ ہے فروگ میں کونسی چیز نہیں ہوتی ریبز اس کی پسلیاں نہیں ہوتی اوکے تو ن جو کوششن ہے وہ دیش فوڈ کی جو ڈائیجیشن ہوتی ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے فوڈ کی ڈائیجیشن ماؤت سے شروع ہوتی ہے تو اس کا انصر ہوگا ماؤت اوکے نیکس پسٹن ہے پور پیوری فائنگ ڈرینکنگ واتر علم پھٹ کری is یوز ہم پینے کے لیے یا پیوری فائنگ کرنے کے لیے جو واتر یوز کرتے ہیں اس میں ہم پھٹ کری یا علم کیوں یوز کرتے ہیں اس کو آنسر یہ ہوگا to remove gases اس کے بعد نیکس پسٹن ہوگا air is our ڈیش air کیا ہے air ایک mixture ہے مختلف ڈیفرنٹ gases کا mixture ہے جس میں زیادہ تر پرسنٹ جو پائی جاتی ہے وہ ہیں nitrogen اور اس کے بعد 21% oxygen پائی جاتی ہے next question next question ہے the ozone layer restricts ozone layer کس چیز کو روکتی ہے وہ ہوتے ہیں ultra violet ray radiation نیکس کوششن جو ہے وہ ہے chemical name of laughing gas is nitrous oxide نیکس کوششن دا ہارڈیسٹ سبسٹینس آویلبر آن دا ارث is دا ہارڈیسٹ سبسٹینس آویلبر آن دا ارث is ڈیامنٹ اس کے بعد نیکس کوششن ہے which of the following is used in پینسل تو پینسل میں گریفائٹ use ہوتا ہے which gas is filled in light electric bulb تو students آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ملیں گے اور انشاءاللہ بہت سارے انٹرسٹنگ questions اور useful questions جو کہ آپ کو help کریں گے سن سن یونیورسٹی کی ٹیس کو کیلئر کرنے کے لیے اور یہ جو questions تھے وہ بھی میں نے past papers سے اٹھائے تھے انشاءاللہ ابھی بہت سارے questions ہیں جو کہ past papers سے میں اکٹھے کی ہیں نیکس لیکچر میں انشاءاللہ میں وہ ایک نیا ویڈیو بناوں گا اس کے اوپر اور جنرل نالج اور انگلیش اور میٹس اور آئی کیو بھی کریں گے انشاءاللہ تو ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں خدا حافظ